اسلام علیکم دوستو پاکستان با مقابلہ انگلینڈ پہلا ٹی ٹوانٹی میچ آج اور اتنے بچے کھلا جائے گا جس کی پلینگ 11 میں اوفیشلی طور پر اناؤنس کر دی گئی ہے کون کون سے بڑے بڑے راکش کھلاڑیوں کی پاکستان ٹیم کی پلینگ 11 میں انٹری ہویا پہلا ٹی ٹوانٹی میچ کے لیے اور یہ میچ کہاں پر کھلا جائے گا مکمل چانگری جانتے ہیں اسے قبل ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک بہ آسانی سے آسکیں دو ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں پاکستان با مقابلہ انگلینڈ پہلا ٹی ٹوانٹی میچ جس کی اگر پلینگ 11 کی بات کی جائے تو یہاں پر کپتان بابر آزم پہلے نمبر پر آئے جہاں دوستو یہاں پر ٹی ٹوانٹی سیریز کے لیے کپتانی کپتان بابر آزم ہی ادا کریں گے اور یہاں پر پہلے نمبر پر کپتان بابر آزم نمبر دو کی بات کی جائے تو یہاں پر سائم ایوب نمبر تین کی بات کی جائے کامران غلام پاکستان ٹیم میں نئے ٹیلنٹر خلاری کی انٹری ہویا جبکہ نمبر چار کی بات کی جائے تو یہاں پر ایزے ویکٹ کیپر بیٹسمن محمد حارس جی ہاں دوستو محمد حارس کو لائے گیا جبکہ نمبر پانچ کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک اور ویکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان جی ہاں دوستو محمد رزوان کو بھی پاکستان ٹیم میں ڈالا گیا جبکہ نمبر چھے پر سلمان علی آگا ایزے آر رونڈر اور نمبر سات کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک اور آر رونڈر ایزے آر رونڈر اور عرفان خان نیازی کو لائے گیا جبکہ نمبر آٹھ کی بات کی جائے تو یہاں پر پاور ہیٹر آمیر جمال کی انٹریو یا پاکستان ٹیم کے جبکہ نمبر نو پر نسیم شاہ نمبر دس کی بات کی جائے محمد حسنین جو کہ اس وقت چیمپئن کاب میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر ہیں اسے لائے گیا جبکہ نمبر گیارہ پر لاست نمبر کی بات کی جائے تو شہین افریدی کی انجری کے بعد محمد وسیم جونئر کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا یہ پاکستان ٹیم کے پلائنگ 11 پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے اور یہ پلائنگ 11 انگلینڈ کے خلاف ہے اور یہاں پر پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی بات کی جائے تو جو پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ پہلے ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی جس کے فورن بارڈر ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی جائے گی اور یہاں پر جو پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے یہ سات نومبر کو کھیلا جائے گا یہاں دوستو سات نومبر کو کھیلا جائے گا پاکستان وقت کے مطابق ساڑھے ساتھ وزے یہ میس سٹارٹ کیا جائے گا